ایک بندہ جرت سے لڑا پامردی کے ساتھ لڑا پوری توانائی کے ساتھ لڑا انگ انگ پہ زخم کھائے اور مارا گیا اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعاتوں کے باوز وہ شہید نہیں کہلائے گا شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتصاب ہوگا تعلق باطن ہوگا ایمان کا رشتہ ہوگا تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے اور اگر یہ تعلق قائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے اللہ اکبر تو جس شہید کو حضور پر ایمان لانے کے نتیجے میں شہادت نصیب ہوتی ہے اور وہ مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا تو مجھے بتاؤ جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی اس نبی کی اپنی حیاتِ طیبہ کا عالم کیا ہو اپنی زندگی کا عالم کیا ہو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو یہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے تو آقا کریم نے فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ اکبر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ نے ان کو وہ حیاتِ طیبہ اور طاہرہ سے نوازہ ہے وہ قبر میں زندہ ہیں قبر میں حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہیں امامِ مالک امامِ دار الحجرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو باقی آئیمہ نے کہا کہ وہ کہیں ہم حضور کے روزے کی حاضری کے لیے گئے تھے اور ہو کے آئے ہیں لیکن امامِ مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روزے سے ہو کے آئے تو کہیں میں حضور سے مل کے آیا ہوں میں حضور سے مل کے آیا ہوں اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے حضور نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دین کی تنفیظ ہوگی خنزیر کو قتل کریں گے شراب ختم کر دی جائے گی سلیب کا نشان توڑ دیں گے کفر مٹ جائے گا اسلام کا جھنڈا کائنات کی ایک ایک چھت کے اوپر لہرہ رہا ہوگا جب حضور کا دین پوری دنیا کی اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمایا وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے اللہ اکبر جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کورٹر میں آکے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوٹ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کار آیا ہوں حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد سُمَّ لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِ فرمایا پھر وہ آکے میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کیا کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے میرے حضور نے کیا کہا لَعَجِيبًا نَهُون لوگوں سلو میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے